میں اپنی بات بھی کروں گا اور گوار خان صاحب کی اردو جو ہے نا جو وہ ذرا اس کی بھی تھوڑی سی تشریح کر سکوں گا میں بہت ہی شکر گزار ہوں پاکستان تحریک انصاف کا جہاں تک انہوں نے ترمیم ترمیمی بلہ اور پھر اس کے اندر ترمیم اس کے لیے جمعیت علماء اسلام کے کردار کو سہاہا ہے اور جس حتمی نتیجے پہ ہم پہنچے ہیں اب اس وقت ہر چند کے کسی درجے میں کوئی تحفظ رہی جاتا ہے لیکن مجموعی طور پر ہم نے کالے سام کے دانت توڑ دیئے ہیں اور اس کا زہر نکال دیا ہے اس پر تحریک انصاف نے بھی اتفاق کیا ہے مطن پر کوئی جھگڑا اب نہیں رہا ہے لیکن چونکہ تحریک انصاف کے حالات ایسے ہیں جیسے کہ کل انہوں نے اپنے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اور ان کے جو حالتظار انہوں نے ہمیں بتائی اور پھر ان کے مظاہروں پر جو تشدد ہوئے ہیں جو کارکون گریفتار ہوئے ہیں اس پر احتجاج کر کے اگر وہ ووٹنگ میں حصہ نہیں لے رہے کیا اس کاروائی کا حصہ نہیں بنتے تو میں بھی تسلیم کرتا ہوں کہ یہ ان کا حق بنتا ہے لیکن چونکہ بنیادی مساودے پر اختلاف نہیں ہے اور ظاہر ہے جی کہ ایک لمبا عرصہ ہم نے نمائش کیلئے تو نہیں گزارا آپ نے بھی یہاں ایک مہینہ گزارا ہمارے آپ نے بھی رات تین تین وجہ تک دیہاں پر ہمیں کور کیا ہے اور یہ ساری چیزیں ایک سنجیدہ عمل ہے آئین پاکستان بنا ہے آئین پاکستان اس ماحول میں بنا ہے جب بلوچستان اسمبلی توڑ دی گئی تھی جب جب میرے والد صاحب نے صوبہ سرحت کی اسمبلی سے استفادے دیا تھا اس کی ایک مہنت کی ہے ایک کوشش کی ہے لیکن ایک پارٹی کی اپنی ایک مخصوص پوزیشن ہوتی ہے اس پہ ہم کسی پارٹی پہ جبر نہیں کر سکتے وہ بڑی خوشی کے ساتھ انہوں نے اگر اس سے بائیکارٹ کا فیصلہ کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ حق پر ہے اور اس میں وہ وہ ایک جائز احتجاج کر رہے ہیں لیکن اب چونکہ ایک اتفاق رہے ملکی سطح پر ہو رہا ہے ہم نے جو ان کا بل مسترد کیا تھا وہ بل اب نہیں رہا ہے اس سے سب کچھ نکال دیا گیا ہے اور اگر کوئی چھوٹا موٹا کوئی تحفظ رہ گیا ہے تو اس پر بھی ہم اپنے امینڈمنٹس دیں گے ابھی بھی مفاہمت کا وقت ہے بل پیش نہیں ہوا ہم مفاہمت کی بھی کوشش کریں گے نہیں ہو سکا تو ہم اس پر ترامیم بھی دیں گے اور ترامیم بھی انشاءاللہ ہم اتفاق کر رہے کے ساتھ دیں گے جو ایک نکلہ کلیر کر دیں ایک نکلہ کلیر کر دیں آپ کا جو مساعدہ ہے یا ریکمنٹ جو آپ کا مساعدہ تھا اور جی ایو آئی کا جو یہ مساعدہ ہمارے پاس موجود ہے اس میں ون سیونٹی فائیو تھری جو تھا اس کو نہیں چڑھا گیا اس میں کوئی ترمیم نہیں بھی گی جس کا مطلب یہ تھا کہ ٹھار میں آئینی ترمیم کے مطابق سینئر موز جو جاج ہوگا وہ چیف جسٹر پاکستان ہوگا جو ابھی ابھی حکومتی مساعدہ آیا ہے کابینہ نے جس کی منظوری دیا ہے اس میں تین بنچ جو سینئر ہیں ان میں سے چناؤ کیا جائے گا کیا آپ لوگوں نے ان کی یہ بات مان لیا ہے یا بھی اس میں ترمیم دے دیکھیں یہ تو میں نے اپنی تقریر میں جو اس عمرے میں میں نے انشیئر کیا تھا کہ آپ آئینی ترمیم کو ججوں کے شخصیات کے بیچ میں یہ رمال کیوں بنا رہے ہیں ججوں کی مدت ملازمت میں اضافہ کے لیے ہم ترمیم کر رہے ہیں ججوں کی تعداد میں اضافہ کے لیے ہم ترمیم کر رہے ہیں یہ تو آئینی ترمیم کی توہین ہے شخصیات کو کیوں آپ بیچ میں لا رہے ہیں آج شخصیت ہے کل نہیں ہے زندہ ہے بہت ہو گیا بیمار ہو گیا بہت سے چیزیں ہوتی ہے تو سینئرٹی بھی ایک وجہ ہے اس پر کوئی شک نہیں ہے اس کے اپنی ایک اہمیت ہے لیکن کارکردگی بھی ایک بہت بڑی اہمیت کی حامل چیز ہے فٹنس بھی ایک بڑی اہمیت کی حامل چیز ہیں اس لیے ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر دو تین آہ پینل جو ہے وہ اس کا بن کے ان میں سے کارکردگی کے حوالے سے بھی سینئرٹی کے ہر ہر حوالے سے دیکھا جائے اور اس کو پک کیا جائے تو شاید ایک سہتمند روایت کا آغاد ہو جائے ایک بات میں حرص کروں آپ سے ہم پیکیج پہ متفق پیکیج پہ ہم نے اتفاق کیا جو زیاد پر اگر ہمیں کہیں پر تحفظات ہیں تو ہم اب بھی طرح بھی پیٹھ کر سکتے ہیں آپ نے جو کہا آپ نے جو فرمایا کہ زہر نکال دیا گیا تو وہ زہر کیا ہے اس ترمیم سے یہ لبی بات ہے ایک مہینہ گزار رہا ہے ذرا خدا کے خور پر ترمیم دیں گے بھر سر ہم نے کہا جن جو زیاد پر اختلاف ہوگا ہم ترمیم دیں گے تو ایک سو پچھتر تین پر ترمیم دیں گے ایک سو پچھتر تین میں آخر سے کہا کہ جو میں مجھ سے ایک شکل پر بات میں کیا کروں ہم نے ایک پیش پہ جہاں پر ہمیں اختلاف علایا ہوگا دو یا تین جگہ ایسی ہیں جہاں پر ہم بات ترمیم دیں گے تو ہم ترمیم دیں گے تو ہم ترمیم دیں گے